ناظرین اچانک فیس بک اور انسٹاگرام کیوں بند ہو گیا ہے سارفین کے انکاؤنٹس خود بخود کیوں بند ہو رہے ہیں آج کی اس وی لوگ میں ہم آپ کو تمام تفصیلات سے آگاہ کریں گے میرا نام زشان رسا ہے اور آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں ناظرین سماجے رابطے کی سائٹ ایکس یعنی آپ کا ٹویٹر پر بھی سارفین کی جانب سے فیس بک بند ہونے کی شکایات کی جا رہی ہیں سوشل میڈیا اپلیکیشن فیس بک اور انسٹاگرام میں تقنیقی بڑا مسئلہ آ چکا ہے دنیا پر میں اس وقت جو ہے وہ میٹا کمپنی کی ویب اور موبائل اپلیکیشن فیس بک جو ہے وہ ڈاؤن ہو گئی ہے اور سارفین کے فیس بک اور انسٹاگرام فیس بک کے جو میسنجر میسیجز انکاؤنٹ خود بخود جو ہے وہ بند ہو گئے ہیں اور سارفین کو کافی مسئلہ ہے فیس بک انکاؤنٹ خود بخود لاک آؤٹ ہو چکے ہیں اور دوبارہ پاسفر لگانے کے باوجود بھی آئی ڈیز بند ہو گئی ہیں اور پاسفر کو غلط قرار دیا جا رہا ہے جس کی وجہ سے سارفین کو کافی مسئلہ ہے اور سارفین کافی انہیں پریشانی کا سامنا ہے دنیا بھر میں اس وقت نہ صرف پاکستان بلکہ دنیا بھر میں فیس بک انکاؤنٹس لاؤگ ان نہیں ہو رہے ہیں بڑی خبر ہے جو آپ کے ساتھ میں اس وقت شیئر کر رہا ہوں اور سوشل میڈیا پر اب فیس بک اور انسٹرگرام بند ہونے پر جو ہے وہ لوگ میمز بھی بنا رہے ہیں اور جو بڑی دلچسپ قسم کی جو میمز کی بھرمار ہے وہ اس وقت ایکس پر لگ چکی ہے اور سارفین کے مطابق اگر ہم بات کریں تو انسٹرگرام تھرڈز اور فیس بک میسنجر کی اگر ہم بات کریں تو اس وقت جو صورتحال ہے وہ کافی مسائل کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اور جب آپ فیس بک کا لوگن کرتے ہیں تو فیس بک کھولتے ہی سیزن ایکسپائر پلیز لوگن اگین کا میسنج جو ہے وہ سب کے سامنے آتا ہے فیس بک ڈاؤن ہو چکی ہے اور یہ مسئلہ کیا ہے اس پر تفصیلی بات کرتے ہیں اور اب تک اگر ہم بات کریں تو تفصیلات ابھی تک کمپنی کی جانب سے کوئی نہیں جاری کی گئی ہے کہ آخر یہ کیوں مسئلہ آیا ہے ہاں یہ ضرور بتایا جا رہا ہے کہ کوئی تقنیقی مسئلہ ہے لیکن یہ تقنیقی مسئلہ کیا ہے اور یہ کب تک حل کر لیا جائے گا اس پر بات کریں گے اور آپ کو بتاتے چلیں کہ ایک طرف فیس بک اور انسٹرگرام کے انکاؤنٹس بند ہونے پر بڑی دلچسپ قسم کی جو میمز کی بھرمار ہے وہ لگ چکی ہے اور اگر ہم بات کریں ساپ کا ٹویٹر اور مجودہ ایکس تو سماجی رابطے کے سائٹ ایکس پر جو سارفین ہیں ان کی جانب سے میمز جو ہیں وہ بنائی گئی ہیں اس وقت سوشل میڈیا اپلیکیشن فیس بک اور جو ہے وہ انسٹرگرام تقنیقی مسئلے کے باعث بند ہے جس کی باعث دنیا بھر میں سارفین ان ایپس تک کی جو رسائی ہے ان کو مطل ہے اور سارفین کا کہنا ہے کہ فیس بک انکاؤنٹ خوبدہ خود لاغ آؤٹ ہو چکے ہیں دوبارہ پاسورڈ لگانے کے باوجود بھی آئیڈیز بند ہو گئی ہیں پاسورڈ کو غلط قرار دیا جا رہا ہے جبکہ اگر ہم بات کریں یہاں پہ جو سارف اس کی فیس بک کے جو میٹا کے جو ملکیت کی ایپس کی حوالے سے تو انہوں نے ابھی تک کوئی اس حوالے سے کوئی رد عمل نہیں ان کا سامنے آیا کہ آخر یہ وجہ کیا ہے کہ اچانک پوری دنیا میں فیس بک اور انسٹرگرام جو انکاؤنٹس ہیں وہ بند ہو چکے ہیں ایکس پر سارفین جو ہے وہ اپنے اچانک بند ہو جانے وارے انکاؤنٹس کے حوالے سے جو پریشانی کا اظہار ہے وہ کر رہے ہیں وہیں سارفین کی جانب سے دلچسپ جو میمز ہیں وہ بھی پوسٹ کی جا رہی ہیں اور میمز میں بتایا گیا ہے کہ لوگ کس طرح انسٹرگرام فیس بک بند ہونے کے بعد ایکس کا رکھ کر رہے ہیں اور کیا یہ میرے خیال سے میں سمجھتا ہوں کہ فیس بک کا اچانک اس طرح سے بند ہو جانا اور یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے اور اس طرح سوشل میڈیا کی کیونکہ دیکھیں بڑی دنیا بڑی کرونوں لوگ فیس بک کو یوز کرتے ہیں انسٹرگرام کو یوز کرتے ہیں جس پہ ابھی جو میمز کی بھرمار ہے وہ لگ رہی ہے اور فیس بک بند ہونے کے حوالے سے سارفین بڑی تعداد میں میمز جو ہیں وہ پوسٹ کر رہے ہیں ایکسپر اور یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو میمز تیار کی گئی ہیں وہ جو فیس بک کے بانی ہیں ان کے ساتھ انہوں نے ان میمز کو جوڑا ہے اور اس پر بات کی جا رہی ہے کہ جو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اپنی آنکھوں کے سامنے کہ ایک شخص نے یہ غالباً میٹر کی اطار ہے بجلی کی اطار ہے جس کو ہاتھ میں پلاس پکڑا ہوا ہے اور یہاں پہ کسی نے میم تیار کی ہے چہرہ تبدیل کر کے فیس بک کے مالک جو ہیں ان کا چہرہ لگا دیا ہے اور لوگ اپنا جو پریشانی کا اظہار ہے وہ میمز بنا کر جو ہے وہ دھڑا دھڑ لوگ لگے ہوئے ہیں اس وقت اور میمز بنائی جا رہی ہیں اور یہ آپ اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ سکتے ہیں کچھ چیزیں ہم آپ کو جو ہے وہ دکھا رہے ہیں اس وقت سوشل میڈیا جو سارفین ہے فیس بک انکاؤنٹس کے اچانک بند ہونے پر کافی پریشان ہیں کافی انہیں مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہے بڑا تقنیقی مسئلہ آیا ہے دنیا بھر میں پاکستان سمیت دنیا بھر میں اس وقت فیس بک اور انسٹرگرام جو انکاؤنٹس ہیں وہ نہیں اپن ہو پا رہے ہیں اور ان ایپس تک رسائی سارفین کو جو ہے وہ نہیں ہو پا رہی ہے محتل ہے اس کی وجہ سے سوشل میڈیا سارفین کو کافی پریشانی کا سامنا ہے کافی پریشانی کا سامنا ہے